ایک دن شیخ چلی بازار سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک کسان اپنے باغ میں آموں کے درخت پر چڑھا ہوا ہے اور نیچے ایک بہت بڑا آم کا ڈھیر لگا ہوا ہے آموں کو دیکھ کر شیخ چلی کے موں میں پانی آ گیا اور اس نے سوچا اگر مجھے کچھ آم مل جائے تو مزہ ہی آ جائے وہ کسان کے پاس گیا اور کہا آرے بھائی صاحب مجھے بھی آم دے دو کسان نے شیخ چلی کی طرف دیکھا اور کہا شیخ صاحب یہ آم بیچنے کے لیے ہی ہے اگر چاہو تو پیسے دے کر خرید سکتے ہو شیخ چلی کو آم مفت میں چاہیے تھے کیونکہ اس کی جیب میں ایک دھیلہ بھی نہیں تھا وہ سوچنے لگا کہ کسان کو کیسے بے وقوف بنایا جائیں شیخ چلی نے فوراں ایک ترکیب سوچی اور کسان سے بولا دیکھو بھائی صاحب میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا مگر مجھے لگتا ہے کہ تمہارا ایک درخت خراب ہو چکا ہے اگر اجازت ہو تو میں اس کا معاینہ کر لوں کسان نے حیرت سے پوچھا کون سا درخت خراب ہو گیا ہے شیخ چلی نے فوراں ایک درخت کی طرف اشارہ کیا اور بولا یہ والا درخت دیکھو اس پر شاید کوئی بیماری لگ گئی ہے میں اسے چیک کر لیتا ہوں کسان بھی حیران ہو گیا اور بولا اگر تمہیں پتہ ہے تو تم دیکھ لو شیخ چلی فوراں درخت پر چڑ گیا اور اوپر پہنچ کر آم توڑنے لگا آم توڑتے توڑتے وہ خود بھی آم مزے لے لے کر کھانے لگا آم کا رس اس کے موں سے ٹپکنے لگا اس نے نیچے کھڑے کسان کو کہا ارے بھائی صاحب یہ درخت تو واقع ہی خراب ہیں آم کے سارے آم تو کھٹے ہیں کسان نے کہا تو تم پھر اتنے مزے لے کر کیوں کھا رہے ہو اگر کھٹے ہیں تو جلدی سے نیچے آ جاؤ شیخ چلی نے جلدی سے جوا دیا آرے بھائی صاحب میں تو صرف یہ چک کر رہا ہوں کہ واقع ہی سارے کھٹے ہیں یا نہیں یہ کہہ کر اس نے اور زیادہ آم کھا لیے کسان کو سمجھا گیا کہ شیخ چلی اسے بے وکوف بنا رہا ہے اس نے غصے سے شیخ چلی کو درخت سے نیچے اترنے کو کہا جب شیخ چلی نیچے آیا تو کسان نے ایک چھڑی اٹھائی اور شیخ چلی کو ماتے کے لیے دوڑ پڑا شیخ چلی نے آموں کا ڈھیر چھوڑا اور تیزی سے بھاگنے لگا کسان بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا شیخ چلی بھاگتے بھاگتے چلا رہا تھا بچاؤ بچاؤ آم تو واقعی کھٹے تھے یہ سن کر وہاں موجود سب لوگ ہسنے لگے اور شیخ چلی کی چلاکی کا مزاگ اڑانے لگے آخر کار کسان نے بھی ہسنہ شروع کر دیا اور غصہ چھوڑ کر شیخ چلی کو جانے دیا